بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھیں جی تو آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں اس سے پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہے کہ کسی بھی امتعان میں کامیابی کے لیے بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ کامیابی لازمی ہے اور سو فیصد ہے تو جی جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے بڑے بچوں کے لیے جو نمازی ہیں نماز پڑھنی چاہیے لازم و ملزوم ہے نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور جو بڑے بچے ان کے لیے ہے کہ ہر نماز کے بعد سور اخلاص تین مرتبہ پڑھنے سٹارٹ میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور رب سے دعا مانگیں انشاءاللہ جو آپ کو یاد آپ نے کیا ہوگا وہ یاد رہے گا اور اگر کبھی امتحان کے دوران آپ بھول جائیں تو درود پاک پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو کہ نماز ریگلر نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ سکتے خیر بچے تو کچھ نے کوئی تھوڑی بہت نماز ایک آتو پڑھی لیتے ہیں تو خیر ان کے لیے ہے کہ یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کریں جب بھی بچے فارغ بیٹھیں یا امتحان کا ایک ہوتا ہے بھوچ سا سوار ہوتا ہے آج کل بچوں پر تو ان کو بولتی رہا کریں کہ یا لطیفو کا ورد کریں خود نماز پڑھیں ساتھ ان کو پوری نماز نہیں پڑھتے تو صرف فرض نماز پڑھائیں تاکہ اس طرح بچوں کو عادت دیولپ ہوگی یہ آج کا چھوٹا سا وظیفہ تھا اسی لیے میں نے کہا تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں کیونکہ پیپر سب ہی بچوں کے چل رہے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی چل رہے ہیں بڑے بچوں کی بھی چل رہے ہیں میرے بچوں کی بھی چل رہے ہیں اسی لیے آج ویڈیو اتنی لمبی میں نے نہیں بنائی ہے صرف ان بہن بیٹیوں کو تمام بہن بیٹیوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے آج کی ویڈیو بنائیے کہ اگر آپ کو نہیں بتا یا آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے سپیشل اور خاص ہے کہ آج آپ نے بچوں کو کیا بتانا ہے کہ وظیفہ کون سا کرنا ہے اور نماز کے بعد کرنا ہے اور ہر وقت جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا لطیفوں کا ہے جو چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں اور بڑے بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ اس کے علاوہ آپ نوکری کے لیے بھی کر سکتے ہیں ویزا کے لیے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا کام ہے جو رکاوا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی چیز ناممکے نہیں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے تو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کبھی نہ کبھی آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور جی اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کر رہی تھی آج بس یہی بیزی ڈے تھا کیونکہ بچوں کے پیپر چل رہے ہیں ایک دن پیپر ہوتا ہے اور ایک دن چھٹی ہوتی ہے بس پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہوگا جتنی بھی ماں بہنیں بیٹیاں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو اندازہ ہو گئے ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کیونکہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے کبھی کبھی تو بالکل آپ کی کسی بہن بیٹی کا کسی بچے کا بھلا ہو جائے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھے آپ نے بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ